ان ایکسرسائز سکس پوائنٹ ڈو کوسٹن نمبر تھری یہاں بھی ہمیں سیٹ اف ڈیٹا یا مواد گمن ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے ارثمیٹک مینک معلوم کریں ویڈ دی ہلپ آف ڈائریکٹ میتھڈ یعنی کہ ہمیں حسابی اوست معلوم کرنا ہے بلا واسطہ طریقے کے ساتھ اور اس پر جو طریقہ کہا رہے ہیں بہت سیمبلز ہیں سب سے امپورنٹ چیز ہوتی ہے ان سوالات کو حل کرنے کے لیے کہ آپ کو فارمولا پتا ہونا چاہیے یا تمائٹک مین معلوم کرتے ہیں اس کا فارمولا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایکس بار سے شوکیا جاتا ہے سابی اوست کو اور یہ برابر ہوتا ہے سمیشن ایکس ڈیوائیڈل بائی این تو اب سم آف ایکس مطلب کیا ہے جی یہ جتنی بھی ٹرمز آپ کے پاس جتنی بھی رقم یہاں پہ موجود ہیں رکوم ان کا جو ہم نے سم کرنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپس ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ آٹھ ٹرم موجود ہیں تو ان سب کا ہم کیا کریں گے سم کر لیں گے اور اس کو ہم تق ہمارے پاس رکوم کی تعداد ہے تو ہمارے پاس یہ تعداد کتنی ہے آٹھ تو ان سب کا ہم مجموعہ لے گے اس کو ہم آٹھ پر تقسیم کر دیں گے تو ہمارے پاس اس کا ارثمائٹری مین جو ہے وہ ڈائریکٹ میتھڈ سے حاصل ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ان کا مجموعہ نکال لیتے ہیں تو سم اس کو ہم کیا لکھیں گے سمیچن ایکس یہ فائنٹ کر لیتے ہم یہ ہمارے پاس آری گا 12 اس کے لیے آپ کلکولیٹر یوز کر سکتے ہیں اس کلاس کے اندر آپ کو کلکولیٹر کا جو یوز ہے وہ اللہ ہے سو یوز دیکھ ان ساری ٹرم کو آپ سم کریں گے this is 12 plus 14 plus 17 plus 20 plus 24 اور یہاں پہ آپ کے پاس next جو ٹرم ہے this is 29 35 plus 45 تو اس سارے کم سم لیتی ہیں تو ان تمام رکوم کے جو سم ہے ہمارے پاس 196 آ چکا ہے سم آف ایکس اور جو نمبر آف ٹرمز ہیں یعنی کہ اس میں جو یہ ہمارے پاس رکوم ہے یعنی کی تعداد کیا ہے n سے ہم اس کو شو کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آٹھ ہے تو ارثمائٹک مین کا جس کو آپ اے ایم سے شو کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں x بار اس کا سمبل ہے x بار سے آپ اس کو شو کرتے ہیں اس کا فارمولا کیا تھا ہمارے پاس sum of x divided by n اب دیکھیں sum of x ہم نے نکال لیا ہے 196 تو یہ ہمارے پاس آجے کہ 196 divided by 8 تو آپ 196 کو 8 سے ڈیوائیڈ کر لیں تو آپ کے پاس اس کا ارثمائٹک مین آجے گا this is 24.5 so 24.5 جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا حسابی اوستہ آ رہا ہے by using the direct method question number 3 part 2 یہاں پر بھی دیکھیں ہمارے پاس یہ data موجود ہے اور یہاں پر بھی ہمیں ارثمائٹک مین معلوم کرنا ہے by using the direct method تو حسابی اوست بزریہ بلا واسطہ طریقہ کار سے ہم find out کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو terms ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ count کرنے کی کتنی ہے تو آپ count کر سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 تو ہمارے پاس جو number of terms آ رہی ہیں number of terms یا جو رکوم میں ان کی تعداد رکوم کی تعداد کیتنی ہے n equal to 7 تو اب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ارثمائٹک مین کا فرمولہ ہے ڈریکٹ ٹرکہ کار سے وہ کیا ہے x bar equal to sum of x divided by n تو سم اپ ایکس ہمیں نکالنا پڑے گا تو حسابی اوست تمہار پاس کیا جگری ان ساری ویلیوز کا سم یعنی کے 200 ڈرڈ پلس 225 ڈریکٹ پلس 350 اس کے بعد رہا میں آپ کے بعد 375 اس کے بعد آ رہے 270 then we have 320 اور 290 اور ڈیوائیڈ بائی نمبر اپ رہمز جتنی ہمارے پاس ان کی تعداد ہے تعداد مار پاس سیمن آ رہی ہے اب ہم ان تمام کو آپس میں ایڈ اپ کر لیں گے تو انکو ہم ایڈ کرتے ہیں سانسر آ رہے ہیں 2030 ڈیوائیڈ بائی سیمن اب ہم 2030 کو ڈیوائیڈ کر لیں گے سیمن سے تو اس کا دیکھیں ہمارے پاس آنسر آ رہے 290 سو دس ایکوز ٹو 290 تو اس طرح سے مارے پاس جو ارتمیٹک مین یا حسابی اوست حسابی اوست آ رہے ہیں مارے پاس بزری یا ڈریکٹ میٹھڈ یا بلاواسطہ طریقہ کار سے کیا آ رہے ہیں 290 دکھو ڈیوائیڈ Spotify ڈیوس ڈیوائیڈ